موسیقی 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 اور دین اسلام کی تعلیم اور تعالیم کی حوالے سے جو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ نے مجھے مدو کی اور کچھ کہنے کا موقع دیا اور جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث جبریل پر ہمارا ٹاپک چلا ہے اور اس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں حدیث جبریل یہ اس کی حدیث کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جس میں حدیث جبریل امین نے جناب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات فرمائے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح امت کی غرص سے اور تعلیم امت کی حوالے سے اس حدیث شریف میں ان جوابات ان سوالات کے جوابات جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا متسعہ قیامت کب آئے گی قیامت کی حوالے سے ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت برحق ہے بلکل صحیح ہے اس پر ہمارا ایمان ہے قیامت برحق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کوئی شخص قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ بنیادی بات تھی جو میں نے سوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ قیامت برحق ہے اچھا اب قیامت کب آئے گی جناب نبی کریم علیہ السلام سے مختلف مواقع پر یہ سوالات یہ سوال کیا گیا جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے کہ جبریل امین نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور نبی کریم علیہ السلام اگر نہ جانتے تو سرکار یہ فرما دیتے کہ مجھے نہیں پتا مجھے خبر نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے قیامت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں اے جبریل قیامت کے بارے میں میں بھی جانتا ہوں اور قیامت کے بارے میں میں اتنا جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں پتا تھا خبر تھی جب ہی حضور نے فرمایا اگر سرکار نہیں جانتے تو حضور فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ مسئول عنہ جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل یعنی تم پوچھنے والے جانتے ہو اس میں آپ نے ایک اور اگدہ کھول دیا ایک اور مسئلہ آپ نے بیان فرما دیا دیکھیں تمام ہی اس میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا اقیدہ بھی ہے سب کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام آیا وہ جبریل امین لے کر آئے بے شک تو ہر بات جبریل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے سب براہ راست جبریل وہی لے کر آپ کے پاس آتے رہے لیکن یہاں معاملہ اولٹ ہو گیا اولٹ ہو گیا نا معاملہ کہ یہاں پر جبریل آ کر خود سوال کر رہے ہیں خود کہہ رہیں گے یا رسول اللہ آپ بتائیے تو پہلے یقیناً جبریل نے آپ کو آ کر نہیں بتایا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ آ کر جبریل خود سوال کر رہے ہیں یعنی کہ جو بتانے والا ہے خود ہی سوال کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے کیسا مسئلہ ہے اس حدیث کا در کتنا بہترین مسئلہ حال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانہ اقدس سے اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے ارز کروں چونکہ بات تھوڑا سا ٹاپک سٹ رہی ہے لیکن یہ کہ حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں ہے جو جبریل احمین لے کر آئے صرف وہی علم نہیں ہے حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جبریل احمین کچھ باتیں لے کر آئے اور کچھ باتیں حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ تعالیٰ نے القا فرمائی بہت شک بہت ساری باتیں ایسی تھی ہیں کہ جو جبریل امین لے کے آتے تھے حضور کو جب بتایا کرتے تھے تو سرکار وہ جان لیا کرتے تھے لیکن جبریل امین کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں جو آیات مقتعات ہیں جب یہ آیات جبریل امین لے کر آئے تو ہر آیت کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے میں سمجھ گیا لیکن جبریل امین یہ نہیں سمجھ سکے جو نبی کریم علیہ السلام سمجھ گیا ہے یعنی کہ ہم نے جس طرح کی عام دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے ایک کوڈ ورڈ رکھ دیا آتا ہے کسی کو جب میسیج یہ جا کر آپ ان کو بتائیے تو وہ دونوں میں پہلے ڈسکشن ہو چکی ہوتی ہے کہیں نہیں کہیں وہ آگیا ڈسکس ہوا وہ پوائنٹ اس لئے تو کہاں نہیں مجھے پتا ہے مولانا روم کا غالبہ یہ شعر ہے کہ یہ کوڈ ورڈز ہے نا مقبطاتی اصل میں ہے کیا فرماتے ہیں جبریل امین راہم خبر نیست فرماتے ہیں یہ کوڈ ورڈ جو ہیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں کہ جبریل امین کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا راز تھا تو بہرحال یہ حضرت جبریل امین ضروری نہیں ہے جو پیغام لے کر آیا صرف وہ ہی جانتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام بلکہ حضور تو وہ بھی جانتے ہیں جو جبریل کو بھی نہیں پتا اسی طرح قیامت کے حوالے سے حضرت جبریل نے جب سوال کیا یعنی متفق علیہ حدیث ہے اس میں آپ کے ذہن کی جو دریچیں ہیں وہ کھل جانے چاہیے بلکہ لقی اس میں کوئی دور آئے ہوئی نہیں سکتی اگر اللہ نے آپ کو ذرا سا بھی شعور دیا ہے ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عقل دیئے تو آپ اس پر غورتو کریں کیا فرمایا اور قیامت کے حوالے سے پھر اس میں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی چونکہ یہ حدیث مختلف طرق سے مختلف عراویوں نے اس کو بیان کی اپنے اپنی کتابوں میں تو کہیں پہ دو نشانییں بھی آئی ہیں کہیں پہ تین نشانیوں کے ذکر ہے بہرحال جن دو نشانیوں کے طرف آپ نے اشارہ کیا ایک نشانی تو یہ ہے قیامت کی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا ان تلید الامت ربتہ کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی بلکل اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ علامہ نے دو تین باتیں کہیں ہیں دیکھیں قیامت کی جہاں اور نشانییں بیان ہوئیں ہیں نا وہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما لیں گے بے شک تو سرکار کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے پتہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں کا آغاز تو اس وقت سے ہو گیا تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا بے شک وہاں سے قیامت کی نشانیوں کا آغاز ہوگی یہ تو پچھلے ہم یہاں سے ہی سلسل چلا آرہا ہے کہ اس کے دجال کے فتنے سے جو ایک بچنگ کے حال کسی کنٹینیو کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد لازم لیتنے ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ رہیں خوش آمدید ناظرین اسلام اور ہم میں ہم حاضر خدمتیں ہم بات کر رہے ہیں قربے قیامت کے حوالے سے اور بہت اہم ڈسکشن بہت اہم گفتگو آپ بھی سنیے جی حضرت جی میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اس حدیث شریف کی تشریف بیان کر دے وہ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بادشاہ لونڈیوں سے شادی کریں گے تو نہیں لونڈیوں کا تصور تو ختم ہو گیا باندی کے تصور تو ختم ہو گیا میں آپ سرس کر رہا ہوں کہ لونڈیوں کا باندیوں کا تصور اس دور میں ختم ہوئے پچھلے دور میں تھا اسلام کے ابتدائی دور میں تصور تھا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ لونڈیوں سے شادی کریں گے اور ایسا ہوا ہے بنو عباس کے دور میں بادشاہوں نے لونڈیوں سے شادی کی ہے اور ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے ظاہر ہے وہ بادشاہ بنے لیکن ان کی ماں لونڈیاں تھی اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا اس دور کے حوالے سے جیسے اب لونڈی کا تصور نہیں ہے جو اس کا واضح مطلب مفہوم ہے حدیث شریف کا وہ یہ ہے کہ ماں ایسے بچوں کو پیدا کریں گی کہ جو بچے اپنے ماں کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جو آقا اپنی لونڈی کے ساتھ جہاں نا وہ اللہ حکم سلوک کیا کرتا ہے ماں کی عزت کم ہو جائے گی اس کی تقریح عزت و تقریم کم ہو جائے گی تو آج ہر گھر میں یہی حال ہے جی جی بالکل پوری معاشر میں دیکھ لیجئے مطلب اللہ ما شاء اللہ ہر جگہ پہ یہی حال ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ایسا بیئے کرتے ہیں کہ ماں باپ ڈرتے ہیں جی جی بالکل بالکل تو یہ مطلب اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ماں ایسے بچے پیدا کریں گی جو بظاہر تو ان کی اولاد ہوں گی لیکن حقیقت میں ان کا بیہیوئر ان کا رویہ ان کا معاملہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہوگا کہ جیسے آقا کا اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں مطلب یہ بھی قیامت تو اس میں بچوں کا قصور نے اس میں تو ماں باپ کے جیسی تربیت ان کی دین سے دور ہوئے نا تو یہ سارے معاملات ہوگی بلکل اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جیسی تربیت وہ والدین کرتے ہیں یا تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ماحول بچوں کو دیا جاتا ہے ویسا بچہ ڈاپ کرتے ہیں جیسا والد ہوتا ہے بچہ اس کے پیسے چلتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہماری دین سے دوری بھی ہے دین سے دور ہوگا ہے تو دیکھیں اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں تو آج اگر مطلب میں تو اکثر یہ والدین کو پیغام دیتا ہوں اور آپ کے سینل کے ذریعے بھی میں تمام والدین کو جو مجھے سن رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں تو آپ دین کے فرما بردار بنیں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنیں یعنی کہ پہلے اللہ کے سامنے جھگ جاؤ پھر دنیا آکے آپ کیا کہ جو گئے دنیا آپ کیا کہنے کیا کہنے اچھا دوسرا جو اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مفلس و نادار ہوں گے ان کی بڑے بڑے بلڈنگیں ہوں گی آہ امارات ہوں گی آج اس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اس 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 کا مفہوم کس طرح سمجھ سکتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا کیونکہ دنیا تو جو ہے کہ وہ تو تغیر اس میں آتا ہے نا تبدیلی آتی ہے کہ لوگ محنت کر رہے ہیں اپنا ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے لوگ جو جو غریب تھے انہوں نے محنت کی پڑا اپنی محنت سے اپنے گھر کے آلات بہتر کر لیے انہوں نے اپنی بلڈنگ بنا لیے اپنا گھر بنا لیے جو کل قرائدار تھے آج ان کے ماشاءاللہ اپنے مکان آتے تو اس حدیث سے اس کا ریلیشن کیسے ہم سمجھیں گے اگر ہم اس حدیث شریف میں غور کریں بلکل صحیح آپ نے توجہ دلائی ہے دیکھیں بہرحال یہ قیامت کی نشانی تو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر شخص امیر بننے کے چکر میں چاہے مطلب اس کے پاس سورسز ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ امیر بننے کے چکر میں اچھا پھر دیکھیں قیامت کی اصل نشانی مطلب حدیث شریف سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے جس کو ہم قیامت کی نشانی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے دنیا کا مانا چاہیے اور ایک ہوتا ہے دنیا میں ایسا مہب ہو جائے بندہ ایسا ڈوب جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھیجا ہے نا اس مقصد کو وہ فراموش کر دے وہ مقصد کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں بے شک مولانا روم کا ایک جملہ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا دنیا کیا ہے تو مولانا روم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ فرما رہی پیسے کمانے کا نام اپنی دولت کو ملٹیپلائی کرنے کا نام بلڈنگز کھڑی کرنے کا نام دنیا نہیں ہے فرما رہی دنیا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اب اگر کوئی شخص بلڈنگز بنا رہا ہے اور بلڈنگ بناتے ہوئے بھی اللہ کو اس نے فراموش نہیں کیا صحیح اللہ تبارک بطالہ اس کے پیشے نظر ہے نہیں اس میں مفہوم ہوئے کہ جو غریب اور مفلس لوگ ہیں مطلب میں آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر بلڈنگ بنا رہا ہے اس طرح نے کہا نا کہ لوگ محنت کر رہے ہیں محنت کر کے بلڈنگ بنا رہے ہیں تو کیا وہ بھی اس میں آئیں گے نہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے وہ اس میں اس لیے نہیں آئیں گے کہ اگر وہ محنت کر کے بلڈنگ بنا رہے ہیں اور اپنی ویلڈ کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھولا نہیں ہے اللہ کو فراموش نہیں کیا تو وہ دنیا نہیں ہے لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے ہاں مولان رومی کا بورشاد جی کوئی غریب شخص ہے اور غریب جھوپڑی میں رہ رہے لیں گا اللہ کو قیامت کی نشانی ہے اللہ کو بھولا نہیں ہے اس حدیث شریف کا ٹکڑا ہمیں یہ درس دیتا ہے لوگ محلات پر فخر کریں گے اصل میں فخر تو اللہ پر کرنا چاہیے شکر تو اللہ کرنا چاہیے جس نے یہ نعمت دیے لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی مطلب کمائیں گے اور کمانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے کے وجہ اپنی محنت تصور کریں گے تو یہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے زورے بازو اور اپنی کمائی اور مطلب اپنی قوت سمجھنے لگیں تو یہ اصل میں قیامت کے نشانی ہے بالکل یعنی کہ ایک ایک محل بنائے گا اپنی بلڈنگ بنائے گا دوسرا کہے گا میں اس سے اچھی بناوں گا میں اس سے اچھی بناوں گا اس کے لیے چاہے مجھے حلال کا جو کہ وہ ہو یا جو کہ حرام ہو جس طریقے سے بھی مال آنا چاہے مال آگیا میرے پاس تو میں بناوں گا تو پھر اس کے حصول دین ہمارا کتنا کھلا اور آسان ہے نا ہر چیز اس میں کھول کھول کا بیان کر دے گی کھول کھول کے بیان اب بات یہ کہ علم نہیں ہے لوگوں کو کیونکہ دین سے دوری ہے نا یہ حدیث اگر یہ آج کی تھوڑی یہ حدیث چودہ سو سال پر قبل کی حدیث ہے لیکن ہر دور کے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر دور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ رہا اطلاق ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے یا نئی آپ کو نظر آئی جو آپ کا ایریا ہے اس حوالے سے اس کو دین افاقی دین کہا گیا یہ بے شک بے شک یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اور یہ اور جب بھی یہ دین کبھی پرانا ہوگا نہیں قرآن کبھی پرانا ہوگا نہیں یہ دین کبھی کچھ آج لوگ کہتے ہیں کہ لیٹ ایس دین دین کے نئے اس میں جدد جدد کیا لاؤگے دین میں دین تو پہلے سے جدید ہے اس میں جدد کیا لاؤگے اس میں جب پڑھو گے جب بھی جدد ہے جب بات کرو جب بھی جدد نظر آئے گی قرآن کی ایک آیت اٹھا کے دیکھ لیجی آپ کوئی سی بھی آیت اٹھا کے لیجی دیکھیں کہ وہ ماضی اور حال اور مستقبل کا نشور نظر آتی ہے بے شک جس آیت تو بھی بات کرے آپ حدیث جو بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیجی اس میں یہی بات نظر قرآن کا اجازہ ہے قرآن کا موجزہ ہے ہر دور کے حساب سے وہ اس میں رہنوائی ہے ہر دور کے حساب سے اس میں رہنوائی ہے تو جس طرح اگر آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محنت کر کے محنت کر کے جو ترقی کرتے ہیں ترقی اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو نوازتا ہے لیکن ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف کیسے لائے ان کی جو ہم نے ابھی باتیں کی کس طرح ہم گائیڈ کریں لوگوں کو آخر میں کیا پیغام دیں گے میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا دین کے قریب کرنے کے حوالے سے دیکھیں جناب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے سٹھ سالہ زندگی ہمارے سامنے اس میں سے آپ چالیس سال نکالنے ہیں چالیس سال کی عمر میں حضور نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرما دے اظہار نبوت فرما دے تئیس سال آپ نے لوگوں کے درمیان گزارے اس میں سے تیرہ سال آپ کا مکی دور ہے دس سالہ مدنی دور ہے بلکل حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی کون سی چیز تھی کہ لوگ جوگ درجو اسلام میں داخل ہونے لگے قرآن کر رہے ہیں ورائیتا ناسیت خلون فیدین اللہی افواجہ آپ دیکھیں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں کونسی ایسی چیز تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے قرآن بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کا اخلاق سرکار دعالم علیہ السلام اخلاق ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے تو فرفتہ ہو جاتے وارفتہ ہو جاتے گردن کٹوانے کو تیار ہو جاتے اسلام قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے وہ گردن کٹوانے کو تیار ہو جاتے اور یہ چیز آج ہمارے پاس نہیں ہم اگر چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اسلام کی طرف مائل ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ڈھالنا پڑے گا بے شک بے شک جزاک اللہ بہت شکریہ جناب اللہ مولانا محمد حسان عظیم قادری صاحب کہ آپ تشیف لائے اور بہت خوبصورت آپ نے گفت فرمائی جزاک اللہ ناظرین اس پرگرام میں ہم نے ڈسکسن کیا کوشش کی اس بات کو آپ تک منتقل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ حدیث جبریل کے نام سے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اور مختلف موضوعات کو ہم نے ڈسکس کیا تو آج کے جو موضوع تھا وہ قرب قیامت کے حوالے سے تھا کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئی اس پر ہم نے بات کی اور دین سے دوری کیا ہے دین سے دوری جب بھی کوشش دین سے دور ہو جائے گا وہ اندھیرے میں کھو جائے گا وہ گم ہو جائے گا اندھیرے میں اگر چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا اگر چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ کامیابی کا میار پیمانہ جو ہے وہ اللہ کا اللہ کی طرف جھک جانا ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ لینا ہے اللہ کی مان لینا ہے اور یہ یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ اللہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہمیں محسوس کر رہا ہے اور ہمارے کاموں سے وہ باخبر ہے اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازے دیجئے فیمان اللہ موسیقی